حضرت مراقبہ سے مطالق ایک دلچسپ سوال ذہن میں آرہا تھا وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مراقبہ ایک امیجنیشن ہے سارے یعنی خیالی تصورات ہیں حالانکہ اس کے برقس ہم دیکھیں ذکر اسکار اور اشغال میں کوئی نہ کوئی فیزیکل حییت موجود ہے مثال کے طور پر بندہ ہاتھ میں تذبیر لیتا ہے تذبیر پڑھ رہا ہے زبان چل رہی ہے الفاظ زدہ ہو رہی ہیں تو یہ جو مراقبہ ہے جس میں سارے خیالی تصورات ہیں یہ کس طرح روح کو ترقی بخشتا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک مثال دوں حضرت کہ اگر بندے کوئی بھوک لگی ہے تو وہ جب تک کھانے کا خیال کرے گا تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی اس کو کھانا کھانا پڑے گا ایسے ہی اگر ایک شخص ہے جس کو اللہ کی محبت چاہیے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ صرف اپنے اللہ کا خیال تصور کرنا شروع کر دے مراقبے میں کہ میں اللہ کے قریب ہوں تو وہ اللہ کے قریب نہیں ہو جائے گا تو حضرت پھر اس کو کوئی نہ کوئی فیزیکل کوشش کرنا پڑے گی تو حضرت پھر مراقبے کی کیا اہمیت ہے کہ جب فیزیکل کوشش ہی کرنا پڑے گی اللہ سے قریب ہونے کی تو بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو مراقبے میں آپ حاصل کرتے ہیں زبان سے پڑھنا تو ذریعہ ہے حاصل تصویر رہنا تو ذریعہ ہے وہ اللہ کے نام لکھے کو دیکھنا تو ذریعہ ہے اصل تو وہ مراقبے کے ذریعے سے جو آپ یہ تصور حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ تصور و خیال یہ بڑی چیز ہے اسی کو تو انٹینشن کا ہے کہ عمال کا داروبدار نیتوں پر ہے یہ دل کا وہ ارادہ اور تصور ہے کہ جو مراقبے سے ملتا ہے اور باقی جتنی محنت آپ کر رہے تو اس سے محسوس وہی چیز تو ہے اب اللہ 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 زبان سے کہنا تو یہ تو ذریعہ ہے اصل تو محسوس ہے کہ آپ کی دل میں خدا آ جائے اب آپ یہ مراقبے میں بیٹھ کے یہ تصور کریں کہ دل میں خدا آ گیا ہے اور وہ اتنا پختہ ہو گیا کہ واقعہ آپ کو محسوس ہونے لگا واقعہ دل میں آ گیا ہے تو اللہ اللہ سے تو اصل وہ محسوس وہی تھا جو مراقبے سے آپ کو ملا مراقبہ تو اتنی طاقتور چیز ہے وہ یہ دونوں سے آگے نکل جاتی ہے اور کیونکہ شغل سے مقصود کیا تھا وہ اللہ کو دیکھنے سے کہ اللہ کا تصور دل میں بیٹھ جائے تو مراقبے میں تو یہ ذریعہ اٹھا کے ڈیریکٹ آپ کو تصور دیا جاتا ہے تم یہ تصور باندھ کے بیٹھ جاؤ اور یہ تصور خیال اتنی طاقتور چیز ہے کہ دیکھو یہ تصور خیال ہی ہمیں روزہ توڑنے نہیں دیتی آپ کو روزہ میں بھوگ لگتی ہے نا پیاس لگتی ہے نا یہ تصور خیال ہی تو آپ کو افتار تک لے کے پہنچتی ہے ورنہ بھوگ لگنے میں آپ فوراں کھا لیں پیاس لگنے میں آپ تو پی لیں لیکن آپ تصور خیال بانتے ہیں کہ نہیں افتار بس آٹھ بھئی افتار ہو جائے گا اور اگر میں نے توڑ دیا اللہ کو کیا جواب دوں گا روزہ فاسد ہو جائے گا اللہ کو کل روزہ کیا جواب دوں گا یہ تصور خیال آپ صبح شام باندھ رہے ہیں ندیہ کہ آپ کی بھوگ بھوگ کیا کوئی شدد نہیں رہتی آپ کو تسکین اور سبر آ جاتا ہے اس تصور نے تو آپ کی بھوگ کو مٹا دیا آپ کہنا ہے کہ بھوگ مٹے گی نہیں تصور خیال کی طاقت پر ہے آپ کی طاقت صور خیال کی اتنی ہو وہ آپ کی واقعی بھوگ مٹ جائے گی آپ کی واقعی پیاس مٹ جائے گی لہذا روزہ میں آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں کیونکہ دیکھو بھوگ کا خیال آنے سے روزہ ٹوٹا نہیں کھانے سے روزہ ٹوٹے گا لیکن آپ نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا یہ تصور خیال ہی نے تو آپ کو نہیں کرنے دیا تصور خیال نہیں آپ کے ادر وہ ویل پاور پیدا کر دی کہ آپ شام تک انتظار کر رہے ہیں گرمی میں آپ جو ہے ٹھنڈے شرب پینے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں اور اس تصور خیال کی ویسے اپنی بھوگ کو کہاں تک لے کے پہنچے وہ تسکین کہاں سے آئی اس مراقبی کی ویسے ہے ماشاءاللہ زبردست تو یہ مراقبہ اور تصور خیال جو ہے ایسی زبردست چیز ہے اور مزید کی تصور سلوک پورا جو ہے اصل میں تصور خیال کو کنٹرول کرنے کا نام ہے یہی سمجھ میں آئے ہیں بس یہی ہے آپ نے تصور خیال کو کنٹرول کر لیا باندھ لیا بس کمنا آپ کامیاب ہوگا سبحان اللہ جب آپ یہ تصور باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ میرا اللہ دل میں آ گیا تو واقعی محسوس ہوگا کہ اللہ دل میں آ گیا اور جب واقعی یہ محسوس ہونے لگے گا تو بندہ کیا واقعی بندہ بن جائے گا سبحان اللہ یہ ہے اس کی قبار اچھا یہ خیال کی پاور ہے روحانیت کی دنیا میں بلکت 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 کیونکہ دنیاوی مادی دنیا میں تو خیال کی اتنی پاور نہیں ہے پاور نہیں لیکن جتنی روحانیت دنیا میں آپ نے واضح کی ہے اور پھر بلکہ دنیا میں لوگوں نے یہ مسمریزم ایپٹیزم یہ ایپٹیزم اسی خیال پہ تو پیدا کیا ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خیال کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اللہ اکبر لہٰذا انہوں نے آپ نے دیکھا ایپٹیزم کر دیتے ہیں مسمریزم کر دیتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے آپ کا دماغ لے لیتے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو دنیا نے اس پر بڑی مشکیں کی ہیں اس سے یہ تصور خیال جو ہے اور تصور سلوک میں ہوتا ہے اسلامی جو تصور سلوک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ظہر ہے کہ خدا کی طرف جوڑتا ہے اور انسان جب خدا کی طرف جب راہی ہوتا ہے تصور بانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا خواہ نور دیتے ہیں اور واقعی اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے یہ تو بہت کام کی چیز ہے بہت شکریہ